ہے کہ بلوچستان انڈوریمنٹ فنڈ قیم کیا گیا ہے نادار اور غریب مریضوں کے لیے کہ وہ جو اپنا علاج نہ کرا سکیں ہماری حکومت اس کو بطور امداد جتنا بھی خرچ آیا ہے اس پہ وہ مہیا کر دیئے اس مریض سے پہلے یہ اس کے والد کا نام محمد اشرف ہے یہ بینک کا ایک ریٹائر ملازم ہے اس سے پہلے دو مریضوں کا بھی یہی حشر کیا ہے ڈاکٹر شربت صاحب نے کہ لیتو لال سے کام لیتا رہا وہ بھی اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے جناب سپیکر صاحب اس کا کیس آیا کچھ دو تین مہینے اس پہ لگ انہوں نے بارخان سے اس کو شفٹ کیا یہ اس کا لیور ٹرانسپلانٹ تھا جگر کی تبدیلی تھی اور ملتان میں زیرے علاج رہا انہوں نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے اس کو اس کی جتنی پینسن تھی جو وہ ایک ڈاکیہ کا بیٹا تھا بوتا تھا اس کا والد ایک ڈاکیہ تھا اس زمانے میں اور یہ نیشنل بینک سے ملازم ملازمت سے ریٹائر ہوتا تھا اس کو لے گئے سلامباد میں شفا میں وہاں پہ ایڈمیٹ کیا اس کا کیس ہم کرتے رہے جو اس کا پروسس ہوتا ہے وہ کیا ہم نے کپلیٹ کیا فائنلی اس کو گیسٹو انٹرالوجسٹ کے پاس جو یہ گیسٹو کا ہے ڈاکٹر شربت مدخیل صاحب اس کے پاس لائے اس نے کہا جی میں نہیں کرتا ہوں جتنے تک مریض میرے سامنے نہیں آتا ہے خیر وہ اب بڑی کوشش کی آپ نے جو بھی اس کے واقف تھے ان سے ریکویسٹ کی ہاتھ باندھے فائنلی میں نے اس کو فون کیا میں نے ذاتی ریکویسٹ کی میں نے کہا ڈاکٹر سپ میں ہاتھ باندھ کے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک بھتیجہ پہلے فوت ہو گیا ہے اب یہ مر رہا ہے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لاؤ میں نے کہا وہ شفٹ ہونے کے قابل نہیں اس حسنا میں اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا اور پیٹ پھولا میرے پاس تصویریں جب یہ اس تکہ کمیٹی کے پاس جائے گا میں تصویریں سارا ریکارٹ پیش کروں گا جناب علی جناب سپیکر صاحب اس نے سٹیٹ اوے انکار کیا کہتا ہے مرتا ہے تو مر جائے خیر میں نے ان کو کہا میں نے کہا بھائی میں میرے میرے باس سے بھی باہر ہے پچاس لاکھ نہ مینے دے سکتا ہوں آپ لوگ جو کرتے ہو یہ اس جگہ پہ پھنس گیا خیر انہوں نے کہا کہ مر تو ویسے ہی رہا ہے ہم لے آتے ہیں اس کو ایمبولنس میں ڈالا اسلام آباد سے کوئیٹا شفٹ کیا جناب کوئیٹا پہنچا ڈاک سپ اچھا میں نے جب ٹیلی فون کیا میں ٹیلی فون کی تفصیلات آپ کو بتاؤں میں نے کہا ڈاک سپ اللہ کا واسطہ ہے ایک مریض مر رہا ہے آپ ایسے کریں میں اتنا پرداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کا ریٹن ٹکٹ میں کر رہا لیتا ہوں آپ جائیں ایک دن کے لیے ادھر رہیش کرتا ہوں آپ ایک نظر دیکھ کے سائن کریں تاکہ ہم سوشل ویر فیر ڈپارٹمنٹ سے اس کو آگے پروسس کرائیں کچھ نے کہا نہیں میں تو نہیں جا سکتا ہوں میں نے کہا آپ کا سیکنڈ ان کمانڈ جو جس کسی کو بھیجوا دیں کہتا ہے نہیں نہیں اگر ہر مریض کے لیے ہم ایسے جاتے رہے تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا فائنلی جی جتنا میں منتے کر سکتا تھا بحیثیت منسٹر بحیثیت قبائلی آہ نمائدے کے ایم پی اے کے اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے ایک آہ ایک بہت بہت ہی مطلب ہے جس آپ نے اس طریقے سے نام دے میں نے ان کو ان کے جو لوائیکین ہے ان کو کہا میں نے کہا جی میں تو بے بس ہوگیا ہوں انہوں نے اس کو مریض کو لائے اس نے مریض کو دیکھا اس کے بعد اس کے پاس فائل گئی فائل بھی جس طریقے سے اس نے دقصد کی ہے اس میں آہ میں نصیبلا بیٹھا ہوا ہے ان کی قوم کا ہے ایک پہلے مسلم بھی میں ہوتا تھا نام کیا ہے شکور میرا پی اے گیا ہے کوئی بھی ہمارا حرام ہے اگر کوئی بھی گیا ہو ماہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی گارڈ میرا بیٹا میرا کوئی ماہ ذمہ میرے پی اے کے زہری ہے میرولہ اس کو بھی اس کمیٹی میں ہم لائیں گے اس نے جس طریقے سے بیہیو کیا اس نے جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا یہ بتانے سے میں کاسر ہوں چونکہ وہ مری جو شکور گیا ہے ان کے نیشنل بینک کولو میں وہ خدمات دیتا رہا ہے میر صاحب کو بھی پتا ہے تو اس کی ان کے گھر پہ ریا ہے اس مریض کو اس کے گھر پہ رکھا ہو اس کے بعد جناب اس نے دخصت تو کر دی ایک فائل کمپلیٹ تھی پتہ نہیں کیا کیا اس میں پکھے نکالی اور اس کے بعد شکور نے کوئی کیا یا نہیں کیا بدتمیز گی وہ اللہ جانتا ہے وہ جانتا ہے مجھے ڈی آئی جی کا فون آیا اس پی کا فون آیا کہ جی آپ کے خلاف تو فائل نہیں سوری مجھے پرنسپل سیکٹریٹو چیف مینیسٹر فون آیا کہ آپ آپ نے کوئی گارڈ بھیجے وہاں پہ کوئی مسائپ ہوا ہے میں نے کہا جی میرا گارڈ کیا میرا تو کوئی ایک مرگی کا بچہ بھی ادھر نہیں گیا کہتا ہے جی وہ انسیس کر رہے ہیں وائی ڈی اے جو ہے نا جنگ ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں کہ میں کرونا میں پڑا ہوا کسی سردار کے خلاف فائل کاٹی جائے اور اس کے گنمینوں کے خلاف شیشے توڑے یہ کیا وہ کیا میں نے کہا میں زماداری سے کہتا ہوں زہد سلیم کو میں نے کہا کہ آپ میں زماداری سے کہتا ہوں کہ میرا کوئی ایک مرگی مرگی اگر مرگی کا بچہ بھی ثابت ہوگی یا میں رسوانسی بار ہوں یہ ہوئی تحریک استقاق متعلقہ بات کر رہا ہے یا کوئی اور اسٹریٹ اسی پر تو بات کر رہا ہوں اور تحریک استقاق کیا ہوتی یہ استقاق ہے نا یہ تو یہ تو پہلے ہوا تھا یہ تو کوئی اور میں نے کہا بہت تفصیل میں جاری ہے یہ پھر استقاق کمیٹری کے جب پائے گئے تو وہاں پر دھرتے میں 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 تھوڑی چھے روشنی ڈالا جائے میں ایک میٹھ نا بیار ایک آدمی مر گیا یا اس کو گھر برباد ہو گیا آپ لوگ اس کو مزاق لے رہے ہو یا استقاق کمیٹری نہیں ہے میں آپ سب کو اور میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آجا جناب سپیکر سپیکر صاحب وہ دوسرے دن مجھے ڈی آئی جی اور ڈی آئی جی کا فون ہے کہ جی میں نے کہا بھئی میں نے کیا کہا کس چیز کیا فائر مجھ پہ کارتے ہیں فائنلی یہ ہوا کہ وائی ڈی اے ہر تال پہ چلی گئی اوپی ڈی بند چار دن تک اوپی ڈی بند میں پڑھا ہوں میں سے بات نہیں ہوتی مجھے میرے لنس کام نہیں کر رہے تھے کہاں سے آ رہی تھی فائنلی یہ ہوا کہ ایس پی نے کہا کہ کوئی طریقہ نکالو میں نے کہا میں کیا طریقہ نکالو بھائی میں مجبور ہوا لوگوں کی زندگی کا سوال تھا میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلے جو ایس پی کہہ رہا ہے ایس پی کے ساتھ گیا ابود اور پتہ نہیں کہاں بولان میں لے گئے کہ جی ہمارا آپ اس میں راجی نہ ہو گیا بس ختم ہر تال میں نے کہا ہر تال تو رہی ہے جنابی آلی وہاں سے فائل نکلی ہے میں نے منسٹر صاحب کو اسد بلوچ صاحب کو رابطہ کیا یہ ٹور پہ تھے اپنے علاقے کے واپس آئے میں شاباج دیتا ہوں انہوں نے اپنے سیکرٹی کو کہا میں نے زاہد سلیم کو کہا انہوں نے سیکرٹی سوشل ویل فیر کو کہا اس نے کہا جی ہمارے پر فانی فائنلی شفاہ انٹریریشن والوں کو ہم نے اس بات پہ رازی کیا کہ ایک لیٹر یا ایک ٹیلی فون چلا جائے ان کو جمارات کا ٹیم ہے اس کا اپریشن ہو جائے گا لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلام ہے ان کو کہ وہ فوت ہو گیا نوجوان لڑکا وہ فوت ہو گیا اللہ مختلف اہلے بانے کرتے رہے کبھی کہے فنڈ نہیں ہے کبھی کہے یہ نہیں ہے کبھی کہے آپ جاکسر شربت کی پوزیشن کیا ہے کہ جی میں صوبہ حکومت کے انڈری نہیں آتا ہوں میں بولان یونسٹی کا امپلائی ہوں میرا صوبہ حکومت کیا بگاڑ سکتی ہے آج پوزیشن یہ ہے میں گزارش کروں گا کہ ایک منسٹر ایک ذمہ دار منتخب عوامی نمیدے کے ساتھ یونسٹی کا نام لے کے یونسٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے یہ ڈاکٹر شربت صاحب اس حد تک بدتمیز کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جناب سپیکر صاحب کہ کس کس کے ساتھ اس نے نہیں کیا ہے لہٰذا میں گزارش کروں گا لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اس کے خلاف انکوائری یہ میری تحریک استقاق استقاق کمیٹی کے حوالے کیا جائے میں وہاں پہ پورا ریکارڈ پروائیڈ کروں گا اور میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو اب زبای حکومت کے پرویو میں بھی نہیں آتے میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے انکوائری کرائیں اگر میرا ثابت ہوا قصور میں ایک ذمہ دار ایم پی اے ایک منسٹر کی حیثیت سے میں یہ عوضہ چھوڑ دوں گا اگر اس کی لاپروائی قوتہ ہی سے ایک قیمتی جانزائی ہوئے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف اس میں پرویو میں بھی نہیں آتا صبحی حکومت لہذا ہم صبحی حکومت کا حصہ ہیں جناب سپیکر صاحب تو ہم اس پہ بے بس ہیں مہربانی کر کے میری یہ استحقہ کمیٹی کے حوالے کی جائے اور میرے ساتھ جو رویہ اور ایک قیمتی جان اس کا بازہ اب تک احتساب ہونا چاہیے انکوائری ہونے چاہیے اور اس کا سب کا ریکارڈ دیکھیں کہ کس کس کے ساتھ اس نے کیا کیا جیے ہمارے کیا جیے ہمارے کیا جیے